زلے کے زلہ اسپطال میں آج پہوری ویدھائک کے لاش کشوہ اچانک زلہ اسپطال پہنچے ویدھائک کے لاش کشوہ مریضوں کے علاج میں لاپروہی سے تھے نارا زلہ اسپطال میں ویدھائک نے کہا مریضوں سے جانوروں جیسا درویوہار نہیں کیا جانا چاہیے ویدھائک کے لاش کشوہ نے بتایا کہ میری ویدھان سبھا کے گرام سیوہ کھیری کہ 20 سے 40 لوگ بیمار ہو کر دو دن سے زلہ اسپطال میں بھرتی ہے آج مجھے سوچنا ملی کہ زلہ اسپطال میں مریضوں کے علاج میں لاپروہی بڑھتی جھا رہی ہے اور ڈاکٹر بھی علاج صحیح نہیں کر رہی ہے اسپطال کے نرز علاج کے نام پر صرف کھانا پھوٹی کر رہی ہے اس بات کے شکیات کے علاج کشوہ نے کلیکٹر سیدھائی سی ایمیچو سے یہ فون پر کی ہے کہ علاج کشوہ نے بتایا کہ زلہ اسپطال جب میں موقع پر پہنچا تو مجھے سیویل سرجن پی لیا تھا اور ایک ڈاکٹر ملے اسے میں نے بات کی کہا کہ زلہ اسپطال میں مریضوں سے جانبارو جیسے دروہی بہار نہ ہو اور ابھی دک مریضوں کے بیمار ہونے کی وجہ بھی پتہ نہیں لگ پائی ہے آخر ایک ہی گاؤں میں اتنے سارے لوگ بیمار کیسے پڑ گئے ہیں کیا ڈاکٹر پوری گاؤں کا بیمار ہونے کا انتظار کر رہا ہے آخر گرامین کس کارر بیمار ہو رہے دوشیت پانی سے یا کھانے سے یہ ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے کیا پرشاسن کو یہ بڑے حاصل کا انتظار کر رہا ہے یہ بھی جانکاری ملیے مجھے کہ ڈاکٹروں کی کلینک اور اپنی میڈیکل بھی انہوں نے باہر لگا رہی ہے تو اس حساب سے مریضوں کو سوچنا اور لوگنا مچا رکھا ہے میں نے یہاں کلیکٹر صاحب سے بھی چٹا کی اور جیل صاحب کو میں نے بھاگے سی ایمیچو صاحب کو بھی میں نے لگا ہے یہ گھنٹے پہلے بڑھا رہی پھر بھی لاپارگائی بڑھتی رہی اور کہیں نہ کہیں میں سب سے شہلوکی امید کرتا شہلوکی ایک کی ہے شہلوکی امید کریں مجھے ماہ لوگ چلا کہ ۔ για کہ 25 سے 30 مریض بھی مشい اور نہاں سے بہت دلائے ہیں وہیں شہلوکی امید کرتی ہیں اور پناہاں بہت ہی میں نے ہی سب سے کیوں نے کیا کیا بیماری ہے اتنے لوگوں کو ایک گاؤں سے اتنا بیمار ہونا نہ کوئی جانچکی کہ پانی ضروری ہے کہ کوئی کھانا ضروری ہے نہ کوئی اس کا مجھے ہر نکلا